میں ہوں آپ کے ساتھ شیطل راجپوت پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو اکسایا ہے پاکستان کے اچھا یکت عبدالباسط میں آج دلی میں کشمیری الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی کے ساتھ ملاقات کی یہ ملاقات اس وقت ہوئی ہے جب الگاوادی نیتا مسرت عالم کی رہائی پر سرک سے سنسد تک بوال مچا ہوا ہے سنسد میں پدھار منتری ناریندر موڈی نے کہا کہ دیش کی ایکتا اور کھنڈتا سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موڈی نے صاف کیا کہ مسرت کی رہائی کیندر سے پوچھے بغیر کی گئی ہے مسرت کی رہائی کا بیواد ابھی شانت بھی نہیں ہوا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو اکسایا ہے عبدالباسط کشمیری الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی سے ملنے پہنچے دونوں کے بیچ دلی میں یہ ملاقات لگ بھگ پیتالس منٹ تک چلی پچھلی بار الگاوادیوں سے باسط کی ملاقات کے بعد ہی موڈی سرکار نے پاکستان سے باتچیت بند کر دی تھی اس ملاقات کے بعد الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی نے بھارت کے خلاف جم کر زہر اگلا اس وقت جب کی بوال مسرت پر ابھی تھوا نہیں ہے ایک اور ہماکت اور یہ ہماکت اس بار پاکستان نے کی ہے پاکستان کے بھارت میں ہائی کمیشنر عبدالباسط نے الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی سے ملاقات کی یہ حکومتیں بدلنے سے یا حکومتیں آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہمارے یہاں آپ لوگوں کو بھارت کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے وہ جو خاص طور جو میڈیا یہاں کا ہے وہ ریل پکچر پیش نہیں کر رہا ہے یہاں ہندوستان کے باشن کے سامنے جمعہ کشمیل کے بارے میں بہت ہی غلط تصویر پیش کر رہا ہے جہاں سات سات لاکھ آٹھ لاکھ فوج ہو یعنی پوری چھاونی ہے وہ فوجی چھاونی پورا کشمیل تو وہاں الیکشن ہونے سے یا کسی حکومت کے بننے سے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چہرے بدلتے ہیں ہاتھ بدلتے ہیں فرد افراد کے نام بدلتے ہیں لیکن حقیقت نہیں بدلتی وہاں فوج کا وہاں کنٹرول ہے فوج کا وہاں راج ہے اور پھر پولیس کا وہاں پولیس کی جو کا رول ہے وہ برابر وہی ہے جو فوج کا رول ہے وہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے پاکستان تو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان ہمیشہ سے سپورٹ کر رہا ہے اقلاقی سطح پر سیاسی سطح پر اور سفارتی سطح پر جمہو کشمیر کے عوام کا جو حقیقت خود ارادیت کا مطالبہ ہے رائٹ و سلوپ ڈیٹرٹی میشن کا پاکستان اس کی حمایت کرتا رہا ہے کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے جمہو کشمیر کی جو کا جو دسپیوٹی نیچر ہے سٹیٹس ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے جمہو کشمیر اور پھر دوسرا نکتہ یہ ہے کہ فوجوں کا انخلہ شروع ہو جائے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جو کالے کمانین ہیں افسفہ ہے پبلک سیفٹی اکٹ ہے اور دوسرے کانون ہیں ان کو ویڈرہ کیا جانا چاہیے اور تمام جو ڈیٹنیز ہیں جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں بھارتی جیلوں میں تیہار جیل میں دوسرے جیلوں میں اور جمہو کشمیر کی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے تو دلی میں بیٹھ کر گلانی نے کشمیر راگ علاپا خوب زہر اگلا اپنے ان تمام بائٹس کے مادہم سے سنا اور یہ بیان گلانی نے دیے الگاوادی نیتا گلانی نے پاکستان کے ہائی کمیشنر اچایوت عبدالباسک سے ملاقات کے بعد یہی ہماقت پاکستان کے ہائی کمیشنر نے کی تھی پچھلے سال بھی جب ودیش سچیبوں کی بیٹھک ہونے والی تھی بھارت اور پاکستان کے ہمارے ودیش سچیب ہماری یہاں سے بھا جانے والی تھی باتچیت کے لیے لیکن اس سے ٹھیک پہلے پاکستان کے اچھایوت نے الگاوادی نیتاؤں سے الگ الگ ملاقات کرنا شروع کر دیا پروٹیسٹ کے طور پر ویروت کے طور پر بھارت نے ساری باتچیت کینسل کر دی وہ ٹاکس کینسل ہو گئے ابھی ابھی کچھ سمیں پہلے ہی ہمارے فورن سیکریٹری وہاں پر سارک ہیاترہ کے طور پر دورہ کر کے آئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو امن یا باتچیت کا راستہ گلے نہیں اترتا اور اسی لیے ایک بار پھر ہماکت کی پاکستان کے ہائی کمیشنر نے چبل گاوادی نیتا عبدالباسد کے ساتھ وہ دلی میں ملاقات کرنے لگے اور اس کے بعد آپ نے گلانی کے بیان سنے انہوں نے کس طرح سے زہر ہوگیا